السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ قصص القرآن کی سلسلے میں ہم انشاءاللہ آج ایک نیا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے حابیل اور قابیل کے بارے میں نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی الحمدللہ الاول قبل كل شيء الاخر بعد كل شيء الظاهر فوق كل شيء الباطن دون كل شيء الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله الاخر بلا آخر چیز کے قریب باطن ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سب سے اول ہے اس سے پہلے کوئی نہ تھا جو سب سے آخر ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو ایک نرالے اور انوکھے طریقے پر پیدا کیا اور ان کی زندہ حالت میں ان کی مردہ حالت میں ان کو اپنے قبضے میں کیا یعنی انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور ان میں سے ہر ایک روح کے لیے اس کی ایک معلوم غزہ بنائی اور اس کا تقسیم کیا ہوا رزق دیا یہ ہے ہمارا اللہ جو تعریف کے لائق ہے آج ہم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جو حقیقی بیٹے تھے قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کریں گے ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالی نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو قبول کیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی اور دوسرے بھائی سے قربانی قبول نہیں کی کیونکہ وہ متقی نہیں تھا اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوا یہ نظر یا قربانی کس لئے پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ملتی البتہ کچھ واقعات مشہور ہیں جو تورات وغیرہ سے لیے گئے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور حووہ علیہ السلام کے بلاب سے بیق وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے یعنی ایک پیٹ میں دو بچے ہوتے تھے اور ایک اس میں سے لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع ٹھہرایا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے ہی کریں لیکن وہ ہوتا کیسے تھا کہ آدم علیہ السلام ایک ولادت میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کرتے تھے یعنی جو بہن بھائی کٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسرے دفعہ جو دو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے جو لڑکا ہوتا تھا وہ پہلے حمل سے جو لڑکی ہوتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا اور اسی طرح وائس ورسہ اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا یعنی اسی کی اجازت تھی لیکن قابیل چاہتا یہ تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو کہ خوبصورت تھی اس سے نکاح کر لیں آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا بالاخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا تو جیسا کہ تورا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظر کی قربانی ہوتی تھی اس کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی جو چیز ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریورد میں سے ایک بہترین دنبہ اللہ کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لئے پیش کیا دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آ گیا قابیل اپنی توہین کسی طرح برداشت نہ کر سکا تو اس نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالا قتل کر دیا جب قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو اسے یہ سمجھنا آئی کہ اب وہ لاشکہ کیا کرے بلاخر اللہ تعالی نے دو قبوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے ایک قبوے نے دوسرے کو چونچیں مار مار کے ہلاک کر دیا پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو قریدنا شروع کیا یعنی جو قاتل تھا یہاں تک کہ اس میں اتنا گڑا بن گیا جس میں مردہ قبوے کی لاش کو چھپایا جا سکتا تھا تو قبوے نے مردہ قبوے کی لاش کو اس گڑے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ کو تو اس قبوے جتنی بھی عقل نہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا مجھے تو مارنے کے بعد اب یہ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس مردہ جسم کو کیا کروں کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا خیر اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑا کھوٹ کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا جب دبا چکا تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ قلی جدا ہو گیا اور اس بات پر بھی اس سے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک بہت بری حرکت کی ہے اسی باقے کے بارے میں کچھ اور روایات میں کچھ یوں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کھیتی باری کرتا تھا جو کہ قابیل تھا اور دوسرا جو حابیل تھا اس نے بکریاں پال رکھی تھی انہیں جب یہ حکم ملا کہ وہ اپنی قربانی پیش کریں تو حابیل نے اپنی خوشدلی سے اور اللہ کی حکم پر مکمل راضی ہو کر اپنی بکریوں میں سے سب سے افضل اور موٹی اور سب سے اچھی بکری قربان کی اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے بدترین حصہ قربان کیا اور خوشدلی سے بھی نہیں کیا تو اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی تو قابیل نے اپنے بھائی کو حسد اور بخص کی بنا پر فتل کر دیا پیچھے ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم اور حبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا قُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِنَا دُو ہم نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُنِ الْاہِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک مستقر یعنی قرارگاہ اور ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا لیکن جب تک انسان دنیا میں باقی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو یہاں پر اس دشمنی کا عملی مظاہرہ ہم قرآن مجید کے اس واقعے میں دیکھتے ہیں تو آئیے ان آیات کی تلاوہ سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے آیات ہیں سورة المائدہ کی ٹوئنٹی سیون سے تھرٹی ٹو تک ارشاد باری طالعہ ہے اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تُو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا سو اس نے اسے قتل کر دیا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے ایک قبول بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس قبول جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَتْلُ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تَلَا يَتْلُوْ تِلَاوَتًا سَ مطلب ہے اِقْرَعَلَيْهِمْ یَا عَلَى النَّاسِ یَا عَلَى السَّامِعِينَ پڑھ کر سنائیے ان پر جو آپ کے مخاطب ہیں یا لوگوں پر یا سننے والوں پر یعنی قرآن تمام انسانوں کے لئے ہے لہٰذا یہ قصہ بھی سبھی کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ سارا ہی قرآن پڑھ کر سنائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة الانقبوت میں آتا ہے اُتْلُوْ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یعنی کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے لیکن یہاں مزید احتمام کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصہ آپ تلاوت کیجئے یہ قصہ پڑھ کر سنائیے وَتْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَىٰ أَبْنَيْ آدَمَا آدم کی دو بیٹوں کا قصہ انہیں پڑھ کر سنائیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سیلف ریڈنگ خود پڑھنا اور طرح سے انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھ کر سنانا یہ ات اہم کام ہے یعنی قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس کو ہم دلی دل میں بس ایسے مو بند کر کے صرف آنکھوں سے پڑھ لیں کہ کچھ لوگ رمضان میں کئی کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں تو مجھے باز وقت حیرت ہوتی کہ ان کے پاس کیسے اتنا وقت آیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بس وہ انگری پھیر رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مو سے کچھ ادا نہیں کرتے کچھ تو ایسا کرتے ہیں اور کچھ بس مو کے اندر ہی پڑھتے رہتے ہیں تھوڑی سی بھی آواز اونچی نہیں کرتے ٹھیک ہے کوئی سو رہا ہے یا گھر میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور آپ کو اونچی آواز نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے مو سے ادا کرنے سے کیونکہ اس کا ہر حرف اہم ہے اور اس کا حق اس کو دینا چاہیے یعنی یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حروف کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں آواز کے ساتھ پڑھیں اگر اپنے لئے بھی تلاوت کر رہے ہیں لیکن جو قرآن کے معلم ہیں دعائی ہیں قرآن جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وحیِ الٰہی کو دوسروں کو پڑھ کر سنائیں یعنی تلاوت کر کے سنائیں اس کا ترجمہ سنائیں اس کا مطلب بتائیں کیونکہ اس تدبر سے اس غور و فکر سے بات اور طرح سمجھ میں آتی اور طرح دل پہ اثر کرتی آپ خود قرآن پڑھتے ہیں اور طرح سمجھ آتا ہے کسی اچھے سکاری کی قرآت میں سنتے ہیں دل پہ کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے ترجمہ ساتھ دیکھتے ہیں اگر آتا ہو سمجھ کے سنتے پڑھتے ہیں تو اور ہی طرح اثر ہوتا ہے جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن کا موجزہ ہے اور قرآن آیا کس لئے ہے کتاب ننزلناہ علیکہ مبارکن لیت دبر آیاتی و لیتذکر اولو الالباب یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کس لئے ہے کتاب ننزلناہ علیکہ مبارکن یہ بڑی برکت والی ہے اور اس کی برکتیں تب آتی ہیں سامنے لیت دبرو آیاتی تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں تدبر کا لفظ دبر سے ہے دبر کہتے ہیں کسی چیز کے سب سے نچلے حصے کو لیچھے ڈیپ ڈاؤن جانا ڈیپ تک پہنچنا آخر تک جانا گہرائی تک جانا یعنی ایسا غور و فکر جو انسان کو گہرائی تک لے جائے اور صرف ظاہری معنی نہیں دیکھے بلکہ اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں جو اس کا پسمنظر ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کے روشنی میں بھی اس کو سمجھے اور حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی انسان اس کو سمجھے اور اس سے رہنمائی لے ہدایت لے کیونکہ یہ کتاب کیا ہے کتاب ہدایت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے کیا نبع ایک نبع ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی دونوں کا ترجمہ خبر کر دیا جاتا ہے نبع کسی اہم معاملے کی خبر ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اَمَّ يَتَسَآَلُونَ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں اَنِنْ اَنَّبَعِ الْعَظِيمُ اس بڑی خبر کے بارے میں بریکنگ نیوز بڑی خبر اہم خبر کونسی خیامت کی وہاں تو یہ مراد ہے اور یہاں بھی یہ جو واقعہ ہے یہ جو قصہ ہے یہ بڑا اہم قصہ ہے اس میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہیں اور خبر جو ہوتی ہے وہ اہم بات کی بھی ہو سکتی اور غیر اہم کی بھی ہو سکتی دونوں طرح ہوتا ہے یعنی باز وقت اہم خبریں بھی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سب بھی اہم ہو غیر اہم بھی ہو سکتی لیکن نوہ جو ہے وہ اہم خبر ہی کے لئے آتا ہے ابنئی تصنیہ کا سیغہ ہے ابنئی آدم ابنئن تھا تو ابنئی آدم مضافلہ انہی کے وجہ سے نون اڑ گیا آدم کے دو بیٹوں کا قصہ مراد ہے ان کے دو سلبی یا حقیقی بیٹے جیسا کہ قرآن کریم سے اس کا سیاک ظاہر ہو رہا ہے ان دونوں بیٹوں کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا لیکن دیگر کتابوں میں حابیل اور قابیل مشہور ہیں قرآن و حدیث دونوں میں یہ نام نہیں ملتا لیکن بعض روایات میں آتا ہے اور پھر فرمایا بالحق حق کے ساتھ یعنی آپ قصہ سنائیں اور بالکل سچا سچا حقیقی اصلی واقعی جو ہوا وہی عام طور پر جب واقعات سنائے جاتے ہیں قصے سنائے جاتے ہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو ان کو خوبصورت بنانے کے لئے دلچسپ بنانے کے لئے کیا کیا جاتا ہے اگزاجریشن اس میں جھوٹ سچ ملا دیا جاتا ہے کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں پھر ان کے اوپر ملمہ سازی کر لی جاتی ہے یہ جو نوولز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوتی ہے لیکن اکثر کیا ہے منگڑت باتیں ہوتی ہیں جو تخیل ہوتا ہے آثر کا وہ اس سے لکھی جاتی ہیں ان سے بھی لوگ سبق لے لیتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی قصہ برائے قصہ نہیں آیا بلکہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے اور سچا قصہ آیا ہے اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کوئی اگزاجریشن نہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی اہم خبر کسی کو بتائیں تو پھر اس کو بالکل حق کے ساتھ بتائیں سچ سچ بتائیں اور اسی طرح تاریخی واقعات تاریخی روایات ان کی نقل میں بھی ایک اہم اصول دے دیا گیا ہے کہ احتیاط لازم ہے کہ بات میں کوئی جھوٹ نہ ہو کوئی دھوکہ نہ ہو اور نہ ہی اصل واقعے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی ہو اور یہ کتنا اہم ہے ہم اس کا کتنا احتمام کرتے ہیں آپ مثلاً گھر سے نکل کر یہاں آئے راستے میں آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا آپ سکول پہنچ کر کسی کو کہتے ہیں آج میں نے تو بہت برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اور پھر کچھ چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ آپ کا پری کانسپٹ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے کوئی باتیں پہلے سے کوئی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کچھ وہ مل جاتی ہیں کچھ آپ بھول چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کڑیاں جوڑنے کے لیے کچھ اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تو وہ پورے کا پورا حق پر مبنی نہیں ہوتا ایسے واقعات جیسے آج کل آپ دیکھیں میڈیا میں ایسے واقعات انسان سنتا ہے تو اسے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں ان پر پکا یقین نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف شخصیات کی جو کردار کشی کی مہم چلی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی اس میں بہت کچھ سچ اور بہت کچھ جھوٹ ملا دیا گیا ہے لہٰذا جب بھی کسی کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات سنیں تو اس پر بہت احتیاط کا معاملہ کریں کہ اس کو اگر آپ نے آگے نیریٹ کرنا ہے تو پھر پہلے تصدیق کرنی ہوگی مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے آکے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلان سیاسی لیڈر نے کتنی کرپشن کی ہے اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا حالانکہ آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں آپ سیکنڈ تھرڈ اور مختلف لوگوں اور بعض اوقات جو رقیب ہوتے ہیں ان کی زبان سے وہ بات سن کے فکر یقین کے ساتھ آگے بیان کر رہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی ہے بھی کہاں سے آپ بتا رہی ہیں کہاں سے الہام ہوا آپ کو اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خبروں کی پھر تردید بھی آ جاتی ایسی خبروں کے اوپر رد بھی آ جاتا ہے اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں وہ گھر میں بہت سے افراد مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں بہت ایک شخص دوسرے کو کوئی بات کہتا ہے آپ تیسرا سن رہے ہوتے ہیں آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں اول تو یہ بات آپ کو کسی اور سے کرنی نہیں چاہیے آپ نے صرف اوور ہرڈ کیا ہے آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے چیز اپنے خیالات سے ملا کے آ کے کسی تیسرے شخص کو بتاتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہوگا کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں گھروں میں جتنے بھی فسادات ہیں جو لڑائیاں ہیں بدگمانیاں ہیں فتنے فساد اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کے اندر سچائی نہیں ہوتی حق نہیں ہوتا ناحق باتیں ہم دوسروں پہ کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر بچے سکول سے آ رہے ہیں اب دو بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے گاڑی میں کسی وجہ سے ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر دی اب گھر پہنچ کے جو بچہ پہلے ماں کے پاس پہنچ جائے گا اور اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے گا تو ماں کیا کرے گی دوسرے بچے کی کہانی سنے بغیر اس کی پٹائی کر دی کیسے نہیں ہوتا عام طور پر صرف یک طرف داستان سن کر فیصلہ کر لینا اسی طرح اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ایک کی بات ایک واقعہ ایک چیز ایک طرز عمل دوسرے تک پہنچانے میں پوری پوری سچائی سے حق سے کام نہیں لیا جاتا حق وہ ہوتا ہے جو بالکل سچ و حقیقت پر مبنی حق کا لفظ کس سے حقیقت سے نہیں حقیقت پر مبنی بات ہو کیونکہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب یہاں پر اللہ سبحانو تعالی نے جو وہی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ذالک الكتاب لا رئی بفی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک ہی نہیں اس لئے اس پر ہمارا پکہ یقین ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ احادیث ہیں جیسے جو صحیح احادیث چھانٹ پرک کے ہم تک پہنچی ان پر بھی یقین ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم عمل پورے ثبات کے ساتھ کر سکیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں سے جو باتیں آپ سنتے ہیں بڑوں سے یا چھوٹوں سے ان کے بارے میں تحقیق ضروری ہے اپنی حد تک مثلا سکول میں آپ ایک ٹیچر ہیں ایک بچہ روتے ہوئے دوسرے بچے کی شکایت لے کے آ جاتا ہے آپ دوسرے کو بلا لیتے ہیں اور آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں تو یہ نائنصافی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ان آیات سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں اس سے مزید اس پر ہم بات کر سکتے ہیں آگے جا کر آپ بھی اس پر غور کیجئے کہ آج سے لے کر کل کلاس میں آنے تک آپ اپنی گفتگو پر توجہ رکھیں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی بھی واقعہ کسی کو سنایا تو وہ کتنا تحقیق پر مبنی تھا کتنا حقیقت پر مبنی تھا یا میں نے سنی سنائی بات آگے کر دی آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کسی کی بات اٹھائی اور آگے پارورٹ کر دی اور اس پر ساد لکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا دیں پچھلے دنوں ایک آڈیو میرے بارے میں کسی نے اسی طرح کی بنائی اور آخر میں کہا کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور اس وقت بڑے یقین کے ساتھ کہا گیا کہ میں جب پی ایشری کرنے کے لیے گئی تھی دو ڈھائی سال کے لیے اکیلے ہی چلی گئی تھی بغیر محرم کے حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں میری پی ایشری چار سال میں ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی لیکن بولنے والے نے معلوم نہیں کہاں سے معلومات لی کس نے اڑتی اڑتی بات ان کو بتائی آدھی بات بتائی انہوں نے اس پہ یقین کر لیا اس پہ آڈیو تیار کی اور اس کو دینی حلقوں میں خوب پھیلائے جا رہا ہے تاکہ کوئی میری بات نہ سنے جب بھی مجھے کسی نہ کسی سے منصوب کر دیتے ہیں کبھی کسی سے کرتے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میں باتیں کرتی ہوں مجھے ان میں غلطی بتائیں میری میں بہت مشکور ہوں گی بہت شکر گزار ہوگی کہ مجھے میری غلطی پتہ جائے اگر میرے کوئی ادنا سے ادنا شاگرد بھی آکے مجھے کہہ کہ آج آپ کے موز سے یہ بات یوں نکل گئی جبکہ یوں ہے صحیح ہوگی تو میں اسے ایکسپٹ کروں گی مجھے اس میں کوئی آر نہیں میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بچیاں بٹھائی ہوتی تھی جب میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہوتی تھی جن کا صرف کام یہ ہوتا تھا مجھ پر نظر رکھنا کہ میں کہاں غلطی کرتی ہوں کہاں بھولتی ہوں کیونکہ بھول چکے انسان کے ساتھ ہے بعض وقت ایک لفظ موز سے نکالنا ہوتا ہے کچھ اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے سامنے کچھ اور واقعہ ہو رہا ہوتا ہے انسان بھول کے کچھ اور کہہ جاتا ہے بہت possible ہے تو جس کو بھی میرے عقیدے سے کوئی مشکل ہے میرے کسی گفتگو سے میرے کسی بیان سے وہ اس کی غلطی مجھ پر کسی دلیل سے ثابت کر دے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گی لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ بغیر پوری معلومات لیے کسی کے بارے میں سوچل میڈیا پر باتیں پھیلانا اور پھیلاتے چلے جانا اور بغیر تحقیقیں آگے 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 فارورٹ کرنا یہ جھوٹ پھیلانے کے مترادف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تھے تو ایک شخص کو دیکھا اپنے کے ایک آنکڑے کے ذریعے اس کے جبڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا پیچھے تک کان تک اور پھر وہ جڑ جاتا پھر وہ کاٹ دیا جاتا پھر چیر دیا جاتا پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا تھا اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا یعنی یہ کوئی مزاق نہیں کھیل نہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہو جو میں ہوں کوئی اور ہو یہ نہیں کہ ضرور میں ہی کوئی بھی ہو کسی کے بارے میں بھی جو بات آپ سنیں پہلے اس سے تحقیق کر لیں شک میں نہ رہیں کیونکہ بعض وقت ہمارے اپنے سٹوڈنٹس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں حالانکہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے ترجمہ آپ کے سامنے ہے جو کہا جا رہا ہے پورا آن لائن جا رہا ہے صرف آپ نہیں سن رہے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں جو مختلف طرح کا علم رکھتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں وہ فیڈ بیک بھی بعض وقت دیتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی انسان شک کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا عمل نہیں بدلتا اور جو یقین کے ساتھ لیتا ہے کسی چیز کو پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے اور یہ علم ایسا نہیں کہ جو ہم گدے کی طرح اپنے اوپر کتابیں لاتے چلے جائیں لاتے چلے جائیں بوجھ کٹھا کرتے چلے جائیں یہ علم اپنی اصلاح کے لیے ہے تربیت کے لیے ہے عالم کہلانے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا انسان بننے کے لیے بلکہ اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہے اور اس پر ہمیں فوکسٹ ہونا چاہیے توجہ کرنی چاہیے ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ کافی نازک دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائے اور ہر نبی نے ڈرائے اور ظاہر ہے کہ دجال آخری وقتوں میں آئے گا اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی تو آپ دیکھئے کہ دجال کا لفظ کس سے نکلا ہے دجل دجل فریب جھوٹ سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ دجل اور فریب آپ کو عام طور پر نظر آتا ہے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ٹرمپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے ٹرمپ کو پکڑ کے جیل لے جاتے ہوئے اور اسی طرح کچھ اور ایکشنز اس کے تھے اس کی تصویریں ڈالی ہوئی تھی اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی یہ ٹرمپ کی جھاڑو لگا رہا ہے اور ٹرمپ کی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا قصہ ہے یہ کیسے انہوں نے یہ تصویریں بنا لی انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ رہی ہے اس کے ذریعے اب یہ این ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح اس کا امیج لے کے اس کو کسی بھی شکل میں کوئی بھی کام کرتے ہو اسے دکھایا جائے اور اب یہ بھی آ رہا ہے سننے میں کہ مثلا میری آواز لے کے اس کو ریکنائز کر کے پھر اسی آواز میں جو جی چاہے کلوالیا جائے پھر اس حد تک فریب اور پھر آپ دیکھئے کہ اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے آپ کو کتنے لوگوں کو پتہ ہے چند شکر ہے سب کو نہیں پتہ بچے ہوئے ہیں ابھی بھی فتنے سے بچے ہوئے دس سال کے بچے کو بھی پتا ہے اب جو ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے ہیں یہ ایک سافٹوئر ہے جس میں آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں فر ایکزمپل write me an essay on رمضان in پاکستان فر ایکزمپل تو آپ کو چند سیکنڈز میں وہ جو ملکہ بلکیس کا تخت اٹھا کے لائے تھا نا آنکھ جھپکنے میں تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی چند سیکنڈز کے اندر آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا اب بچے کیا کر رہے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں پتہ ہے اس کا کتہ پتہ ہے اب اگر اس کو سکول سے کوئی ہومورک ملتا ہے تو اسے ہومورک کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کہے گا write me something calculations بھی ہو جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا وہ صرف instruction دے رہا ہے اور اس کے لئے سب کچھ تیار کہتا ہے ہماری class کے 90% بچے اسی چیٹ سے کام کر کے لاتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ان بچوں کا future کیا ہوگا کیا یہ بھی دھوکہ نہیں کیا یہ کام جو وہ دکھا رہے ہیں teacher کو یہ حق ہے نہیں اب teacher's کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں تو چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں سچائی پہ قائم رہنا سچائی کی تلاش اور سچ کو تھام لینا اور سچ کو آگے پھیلانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے یہ جو حق کی بات ہے نا اس کو بس پکڑ لیں کہ بغیر تحقیق کے آگے نہیں بات پھیلانی بعض وقت ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں ہوتی ہم ایک دب پھڑ کے وہ پتہ نہیں فلان جگہ یہ سورج نکل آیا اور فلان یہ چاند نکل آیا اور وہ ایک دوسرے کو دس دس بیس بیس ہزار ہزار لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی جبکہ آپ کو اس کے حق ہونے کا پتہ ہی نہیں تو اگر آپ کو نہیں بتانا تو کیا کریں فسألو اہل الذکری انکنتم لا تعلم ہو جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان سے پوچھ لیا کریں ان سے معلوم کر لیا کریں کہ یہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے کل کافی دیر تک کسی سے ڈسکشن ہوتے رہی ان ساری چیزوں پر جو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اے آئی میں فیوچر اس کا بن رہا ہے تو در بھی لگ رہا تھا اور پھر یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے لیے لگتا رہے آسان ہو رہی ہیں آج سے دس سال پہلے بھی جو میں دجال کی حدیثیں پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہوگا کیسے لیکن اب کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہونا کچھ مشکل نہیں جو شخص جھوٹ پر خوش ہوتا ہے نا اور جس کے اندر یہ تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا نا جو سچ کو سچ کے طور پر نہیں لینا چاہتا وہ پھر دجال کی باتوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جائے گا جو دجال کہے گا وہ فوراں ایکسپٹ کر لے گا لیکن جو سچا مومن ہوگا جسے سچ بھی زندگی بسر کی کون و ماں صادقین ہمیں قرآن میں کہا گیا سچے لوگ کا ساتھ دو سچے لوگ اکٹھے ہو جائیں سچ کی تلاش میں ہو تو وہ دجال کو پہچان جائیں گے وہ دجال کی بات نہیں مانے گی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث کے مطابق دجال کی اکثر فالور عورتیں ہوں گی کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے دراصل اپنے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اسی لئے میں آپ کو یہ ہومبرک دے رہی ہوں کہ آپ جا کر اگر اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کسی کو کوئی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو پہلے سوچیں تولیں کہ کیا میں ایک بات پوری طرح سمجھی ہوں کیونکہ بعض وقت ہم آدھی بات لے کے پھر آدھی خود ملا لیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہی نہیں تو بات کو صحیح طرح سننا پھر اس کو سمجھنا پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہے اور ویسے بھی ہر چیز تو ہمارے عمال نامے میں لکھی جا رہی ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو یہی ہم دیکھیں گے دوبارہ اپنے سامنے تو بہرحال ہم کسی پر تو بند نہیں بان سکتے ہم دنیا کو تو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کو تو نہیں روک سکتے وہ تو جو کرنے والے دن رات لگے اور کر رہے ہیں جو کرنا ہے انہوں نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سناریو میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کیونکہ دجال حق پر جمع نہیں رہنے دے گا جب دونوں نے ایک قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے سے قربانی قبول نہ کی گئی تصنیہ کا سیکھا ہے دونوں نے قربانی کی قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی یعنی ابھی میں نے واقعے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایک نے کیوں کا صدقہ دیا تھا اور ایک نے وکڑی بھیڑ کا تو قربانی سے مراد ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی انسان اپنا مال قربان کرتا ہے اپنی جان قربان کرتا ہے اپنا وقت قربان کرتا ہے اپنی صلاحیتیں قربان کرتا ہے اپنا آرام قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں یعنی وقت کی قربانی صلاحیتوں کی قربانی مال کی قربانی یہ سب قربانی ہیں تو قربانی سے مراد وہ عمل جس سے اللہ عز و جللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کو مبھم رکھا یعنی واضح کیا کہ وہ سونا تھا یا چاندی تھی غلہ تھا یا جانور تھے اگر اس میں کوئی مسئلت ہوتی تو اللہ تعالی ضرور بیان کر دیتے یعنی انسان غور کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے بجا کیا ہے تاکہ انسان جو مقصد ہے اس پر فوکس رہے کیونکہ اگر اللہ تعالی فرما دیتے وہ گندم تھے یا چاول تھے یا فلان تھا اس سے ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہوتا اور پھر دھیان چاولوں پر چلا جاتا اور ہو سکتا ہے بھوک کا وقت ہو اور چاول کا لفظ سن کے بھوک میں اضافہ ہو جائے اور دھیان کچن میں چلا جائے اور بھوک واقعہ یہی کا یہی رہ جائے تو غیر ضروری سب چیزوں کو الیمنیٹ کر دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے کس درخت کا پھل کھایا تھا اور ان کے بیٹوں نے کس چیز کی قربانی کی تھی بس قربانی کر لی تھی ہاں بعض مفسدین کا خیال ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کچھ نظر پیش کی تھی حابیل نے دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی قربانی کیسے قبول ہوئی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کی قبولیت کی دلیل تھی اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ اقوام کی غنیمتوں کو آگ کھا جاتی تھی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کی پھر انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور آگ آئی تاکہ اسے کھائیں بسم کر دے لیکن آگ نے اسے نہ جلایا اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لیے یہ غنیمت قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں لہٰذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں چنانچہ ایک شخص کا ہاتھ تو ان کے ہاتھ سے چھپک گیا تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے قبیلے والوں نے چوری کی ہیں اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ مجھ سے بیعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے پھر دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھپک گئے اس کے بعد اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ خیانت کا ارتکاب کیا ہے چنانچہ وہ لوگ سونے کا سر لے آئے جو گائے کے سر جیسا تھا وہ مالِ غنیمت میں سونے کا سر آپ دیکھیں گائے کا سر اچھا بڑا ہوتا ہے تو جو انہوں نے دیکھا اتنا سارا سونا ہے تو چلے اس کو چھپا لیتے ہیں یہ نہیں پیش کرتے جلی جائے گا چلے کوئی سے کام آ جائے تو انہوں نے آخر وہ پیش کیا لے آئے جب اسے مالِ غنیمت میں رکھا گیا تو آگ آئی اور مالِ غنیمت کو کھا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا پہلی امتوں کے لئے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا لیکن امت مسلمہ کے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا اس نے ہماری کمزوری اور آجزی کو دیکھا اس لئے ہماری خاطر مالِ غنیمت کو حلال قرار دے دیا یعنی ہماری کمزوری کہ ہم صبر نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو حلال کر دیا اب جو ہی یہ قربانی ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اب وجہ کیا تھی حسد حسد کی بنا پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یعنی وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی وہ دوسرے پر غضبناک ہو گیا اور حسد کی بنا پر بولا لَأَقْتُ لَنَّكْ اس میں آپ دیکھئے لام تاقید کا ہے اور نون سقیلہ بھی اور پھر قسم مقدر ہے جہاں نون سقیلہ ہوتا نا وہاں لام تاقید کا اس میں باؤ قسم کی مقدر ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے تو تین موقع دات یعنی اس نے پکا ہی ارادہ کر لیا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور با ضرور ماری ڈالوں گا یعنی میں بس مار دوں گا تمہیں غصے میں تھا وہ اور غصہ کس بنا پر تھا حسد کی بنا پر تھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان پر پہلا گناہ ہوا تو وہ حسد کی بنا پر ہوا حسد کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور زمین پر پہلا گناہ ہوا تو وہ بھی کس بنا پر ہوا حسد کی بنا پر فرانسس بیکن کا قول ہے کہ حسد کبھی تاتیل کا دن نہیں مناتے مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو شخص اس میں گرفتار ہو وہ برابر اسی میں ہی رہتا ہے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کسی لمحے اس کو قرار نہیں آتا تو کیسی چیز ہے حسد لیکن کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں شاید دنیا میں سب سے بڑی سب سے زیادہ جو اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے وہ حسد ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح حسد میں مبتلا ہوتا ہے بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض اظہار نہیں کرتے ہیں قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس نے کہا بے شک اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا جو میار ہے وہ تقوی ہے تقوی اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا راز ہے یعنی جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے غصے کا اظہار کیا تو بھائی نے کہا اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ بھی کسی کا عمل تقوی کی بنا پر قبول کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وہی صدقات وہی عامال قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور عجل سواب کی نیت سے کیے گئے ہو اور عمل کرنے والا تقوی کی صفت سے متصف ہو یہاں پر آپ دیکھئے کہ لفظ انما انما کو کلمہ حسر کہتے ہیں حاسادرا حسر یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عمل کی قبولیت صرف اور صرف متقیوں پر موقوف ہے حسر جو ہوتا ہے اس میں نفی بھی ہوتی ہے اس بات بھی ہوتا ہے انما کس کو کہتے ہیں بے شک یقینا یہ کیا ہے اس بات ہے نا اور نفی کیا ہے ما انما ما کا کیا مطلب ہے نہیں انہ ہے اور ما نہیں ہے نا عجیب سی بات انما اسی لئے پہلے لوگ ترجمہ کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں یعنی یہی بات ہے یعنی تقوی ہی قبولیت کا سبب ہے تقوی ہوگا تو عمل قبول ہوگا تقوی نہیں تو عمل قبول ہونے کی نفی ہو جائے گی تو یہ کلمہ اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جو عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ عمل کرنے والے شخص کی ذات ہی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کسی بیرونی یا خارجی سبب سے عمل قبول نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کسی بیرونی سبب سے نہیں بلکہ عمل کی قبولیت کا انحصار ہماری اپنی نیت پر ہوتا ہے تو ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا وہی نتیجہ اس کا نکلے گا جو اس کی نیت ہوگی جیسی نیت ویسی مراد جیسا درخت ویسا پھل اس آیت میں تقوی سے کیا مراد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جو عمل میں تقوی اختیار کرتے ہیں جو عمل میں تقوی اختیار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ عمل نیک ہو عمل بھی صحیح ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا ہو اور یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو یعنی اگر کوئی دینی کام جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے یعنی عمل بزاتے خود بھی نیک ہو اچھا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے یعنی اس میں کوئی دکھاوار یاکاری نہ ہو بلکہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو عمر بن خطاب اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم جعلا ملی کلہ صالحا وَجْعَلْهُ لِوَجْحِكَ خَالِصَا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْعَا یا اللہ میرے تمام عامال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لئے خالص کر دے اور ان عامال میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ بنانا ٹھیک ہے میرے تمام عامال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لئے خالص کر دے اور ان عامال میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لئے کیا حابیل نے یہ بات فخریہ طور پر کہی تھی اس کو اپنی نیکی کا کوئی فخر تھا نہیں فخریہ طور پر نہیں کہی تھی بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دینے کے لئے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہو تو کیا کرو تقوی اختیار کرو بلکہ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی اس کی نیکی اس کا عمل قبول ہو تو وہ تقوی اختیار کرے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جب کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو حکمت کی بنا پہ قبول کرتا ہے اور اگر رد کرتا ہے تو وہ بھی حکمت کی بنا پہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں فیورٹ ازم نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو پسند کرتا ہے تو بس یہ صحیح عمل کرے یہ غلط کرے بس اس کا تو قبول یہ ایک بہت متقی انسان بہت اچھا انسان سارے کام اچھے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے ایک کام اچھا نہیں کرتا تو آپ کو کیا خیال ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا نہیں وہ رد کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے بہت ذات خود اچھا نہیں جس کی مثال بدعت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں متقی ہوں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کبھی سنے کسی کو کہتے ہو سنے کہتے ہیں لوگ مجھے تو بھئی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا قرآن مجید میں آتا ہے اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ متقی کون ہے کون بچتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت کی ہے قرآن مجید میں جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں سیلف فریز کا شکار ہوتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا آپ صحابہ کو دیکھئے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہوں کہ وہ متقی ہیں پرہیزگار ہیں بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہتے تھے زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہتے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ ہاتھ پاؤں سر دل دماغ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے کہ بہت جلد بول پڑتی ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر سچ اور جھوٹ کا فرق جانے تو کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں تو انتہائی مخلص ہو کے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے اپنے نفس کو پاک نہیں کہنا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے ہیں مجھ سے تو فخر کی بجائے دوسرے کو ترغیب یا نصیحت کرنے کے لیے اس طرح کا کہنا جائز ہے جیسے اس حدیث میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں میں آئے تاکہ وہ آپ کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا کہلے لگے نبی کی عبادت سے ہمارا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیہدگی اختیار کرلوں گا کبھی نکا نہیں کروں گا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہیں ہیں خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اس کے علاوہ عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے نفس کے تذکیہ کے لئے نہیں کہی تھی بلکہ لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے اپنے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی تھی تو آپ نے ان کو واضح کرنے کے لئے بات کہی تھی لیکن نی اسوم و افطر و اصلی و ارقد و اتذب جنسا فمن رغیبان سنتی فلیسہ منی کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں اب یہ آپ نے فخر کی طور پر نہیں بات کی تھی بلکہ سمجھانے کے لئے ان لوگوں کو جو ان امور کو ناجائز قرار دے رہے تھے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے اور آپ اس کو سکھانے کے لئے اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں تو یہ سیل فریز میں نہیں آتا بلکہ ایک پریکٹیکل اگزامپل کے ذریعے آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں یعنی کچھ لوگ تعریف کو بلکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور کچھ بغیر سوچے سمجھے تعریفیں کرتے ہیں ہمیشہ مقصد اور وجہ دیکھنی چاہیے کیوں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے کل اس آیت سے حاصل ہونے والے فوایت کو دیکھیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ